افتخار احمد کو آخر سب چاچا کرکٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں سب ان سے یہ انوکی رشتداری نکالتے ہیں؟ چاچا کرکٹ اس قدر مشہور ہیں کہ وہ افتخار احمد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اسی نام سے پکارے جاتے ہیں اس بارے میں خود افتخار احمد کا کہنا ہے کہ بابا رازم نے ایک مردبہ ان کے کہنے پر فیلڈنگ تبدیل کی اور اس پر وکٹ مل گئی بابا رازم نے کہا کہ آپ چاچا کرکٹ ہو اور یہ بات اس ٹم مائک میں سب نے سنی افتخار احمد نے کہا کہ جب میچ ختم ہوا تو ہر طرف چاچا کرکٹ کی آواز آ رہی تھی افتخار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے دوست نے بتایا کہ مائک پر سب نے بابا رازم کو چاچا کرکٹ کہتے سنا ہے افتخار احمد جنہوں نے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں دھواندھار ٹی ٹوینٹی کی سینچری بنائی تھی ایک بار پھر خبروں میں ہیں افتخار احمد کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں چاچا کرکٹ کہتا بھی ہے تو وہ برا نہیں مانتے کیونکہ اس بات سے واقف ہے کہ یہ ان کی محبت ہے ڈھلتی ہوئی عمر کے باوجود پاکستانی ٹیم کا حصہ بننے کے سوال پر وہ کہتے ہیں کہ مزباہ لق یونس خان اور شویب ملک نے بھی تیز برس سے اوپر ہونے کے بعد بہت کچھ حاصل کیا تو ان پر اتراز بلا جواز ہیں افتخار احمد نے کہا کہ ون ڈے کرکٹ میں انہیں کھیلنے کے لیے زیادہ تر بہت کم اوورز ملتے ہیں لیکن جب بھی زیادہ موقع ملا انہوں نے ٹیم کے لیے رنز کیے افتخار احمد کہتے ہیں کہ دو ہزار سولہ کے بعد انہیں ٹیسٹ میں دو ہزار بیس اور پھر دو ہزار بائیس میں موقع ملا انہوں نے بیس یا بائیس رنز کیے اور پھر انہیں ڈراب کر دیا گیا جس پر انہیں دکھ ہے افتخار احمد نے کہا کہ دو ٹیسٹ میں ٹیم کے ساتھ ہوتا ہوں اور پھر اسکوٹ سے نکال دیا جاتا ہوں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن تکلیر دے ہیں